جی دوستوں منان سننے والے اسلام علیکم میرے نام اکبر زیدی ہے میں اس وقت کراچی میں ہوں ہمارے دوست منان کولمبیا یونیورسٹی نیو یورک میں پڑھاتے ہیں پروفیسر ہیں اسوشیل پروفیسر ہیں ہسٹری کے تاریخ کے اور اتفاق سے آج ہمارے حالات میں پاکستان میں موجود ہیں لہور میں ہیں وہ منان کی تعریف میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے حال ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے وہ کون ہے لیکن میں ان کے بارے میں ایک دو جو انہوں نے کام کیا اس کا ذکر کر دوں وہ بہت ضروری ہے ان کی جو پہلی کتاب آئی تھی وہ ایسی کتاب تھی پاکستان میں چند کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں ایک سیکنڈ میں یہ چیدہ سامنے رکھ لو ہمی یہ اچھے this is very bad manners but my notes are far away so وہ کتاب آئی تھی اس کا نام کیا تھا منان کتاب کا نام بتا کتاب کا بات کتاب کا نام بتائیں تائک کہ میں اس کی تعریف کروں A book of conquest اس کا کتاب جو تھی اس کا نام تو تھا book of conquest اور یہ منان جو ہیں یہ ویسی تاریخ نہیں لگتے جو ہر پاکستانی لگتا ہے کہ فریڈم فائٹرز کا کیا تھا اور یہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد کیا ہوا اور ہمیں آزادی کس طرح ملی اور مسلم لیگ نے آزادی ہمیں کس طرح دلائی یا جنہ صاحب پر ایک دو کتابیں لگ دیں یہ وہ والے تاریخ دان نہیں ہیں ان کی تاریخ جو ہے یہ اس زمانے کی ہے جب کہ تاریخ ایک طرح کی بڑا ایک اہم سوال بنت ہے کہ تاریخ اس وقت کیا لکھی جاتی تھی یا نہیں لکھی جاتی تھی یا جو لکھی جاتی تھی ہم اسے تاریخ ہم کیا انگریز اسے تاریخ مانتے تھے بھی یا نہیں مانتے تھے اور ان کی جو کتاب تھی ہے بوک آف کانکویسٹ وہ اس میں جو مرکبی کردار تھا وہ یہ تھا جس کو منان اور میں نے ہم نے ایک سیشن کیا تھا کراچی میں ٹی ٹو ایف پہ اس کا یہ تھا کہ وہ ہمارا پہلا پاکستانی کون تھا تو اگر آپ دیکھیں اس میں تلال اسد کے والے جو ہیں محمد اسد ان کو پاکستان کا پہلا پاسپورٹ ملا تھا یہ مجھے کچھ مہینے پہلے پتا چلا لیکن ہم ان کو پہلا پاکستانی نہیں کہتے بلکہ ان کو تو شاید کچھ لوگ پاکستانی نہیں مانے جو بہت ایک الگ اہم بحث ہے کہ کیا وہ پاکستانی تھے یا نہیں تھے لیکن منان کی کتاب سے ہمیں اور آج کا ہر نوجوان اس کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا جو پہلا شہری تھا شہری شخص اس کا نام تھا محمد بن قاسم جو سترہ سال اٹھارہ سال کی عمر میں ہندوستان کے علاقے میں سندھ کے علاقے میں آتا ہے اور یہ ہندوستان کا لطب میں نے غلطی سے کہہ دیا میرا ارادہ نہیں تھا کہنے کا کیونکہ آج کا آج کی جو بات ہے اسی پہ ہے کہ کیا ہندوستان تھا کب تھا اور کب ختم ہوا اور کیا آئندہ آئے گئے نہیں یہ آج کی بات آج کی گفتگو کا موضوع ہے لیکن یہ سندھ آتے ہیں محمد بن قاسم نوجوان سپاہ سلال اور کہا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے کہ یہ ہمارے خطے میں میں کہوں گا اسلام پہلی دفعہ لے کے آئے تھے تو منان کی کتاب میں جو سب سے اہم بات جو مجھے لگی اور جو حیرت انگیز بات ہے کہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس واقعے کی وجہ سے وہ دیبل میں ان کو بلائے گیا تھا وہ دس سال پہلے ہوا تھا وہ دس سال دیر سے آئے تھے تو یہ کہا گیا تھا کہ کچھ خواتین جو تھیں کچھ حجاج وہاں سے سری لنکا جو علاقہ سری لنکا کہلاتا ہے وہاں سے وہ جا رہے تھے حج کرنے اور ان پہ راجہ داہر نے ان پہ حملہ کر دیا تھا اور پکڑ لیا تھا تو اور اس وجہ سے محمد بن قاسم کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان مسلمان بہنوں کو آزاد کرے تو منان کی کتاب سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی ایسا تو ہوا بھی نہیں تھا آئے تھے وہ ضرور محمد بن قاسم آئے تھے لیکن ٹائم لائن کا درہ فرق ہے تو یہ پورا تصور جو اس کتاب میں وہ اس اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے اوریجن اس میں جو جو سب سے اہم پہلو ہے کہ ابتدائیت جسے ہم کہیں کہ تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے اوریجن کیا ہوتا ہے پاکستان کا اوریجن کیا ہے میں یہ دوبارہ بات بات کہوں گا اور آج سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ منان کا کام پڑے وہ موجودہ پاکستان کے بارے میں نہیں لکھتے ان کا کام نہیں ہے وہ وہ واقعی اکیڈیمک ہیں ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں جو ہر موضوع پر لکھتے ہیں پاکستانیوں کو بہت شوق ہے ہر چیز پر لکھتے ہیں چاہے ان کو پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن ان کا شوق ہے یہ پڑے لکھے لوگوں میں سے ہیں جو ان چیزوں پر لکھتے ہیں جن کے بارے میں علم ہے تو یہ ان کی پہلی کتاب تھی بہت مشہور ہوئی بہت پسند ہوئی ہارورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی اور پھر یہ ان کی دوسری کتاب ہے کئی مزامین بھی لکھ چکے اس کتاب کا نام ہے انگریزی کا نام ہے the loss of ہندوستان and where is your book and the search for the invention of india کہ ہندوستان خویا غائب ہوا آنکھوں سے دور ہو گیا اور ایک india نامی ملک اجاد ہوا invention اس کا ارتقا ہوا یا نہیں ہوا بلکہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کیا ارتقا ہوتا ہے یا مسلط کیا جاتا ہے india کے concept پہ اور یہ اب ہم جسے بھارت کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے جو سرکاری لوگ بھارت کہتے ہیں یا ہندوطوہ لوگ بھارت کہتے ہیں جس کو بہت سارے لوگ ابھی بھی ہندوستان کہتے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ ہندوستان کہتے ہیں یا ابھی میں دیکھ رہا تھا india اور انگلینڈ کا میچ چلنا تھا وہ ہندوستان اور انڈیا کا میچ ہندوستان اور انگلینڈ کا میچ نہیں تھا تو ان کی یہ جو نئی کتاب آئی ہے یہ ہاورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے بہت موتبر ادارہ ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں یہ جو ایک اہم شخص ہے جس کا یہ پورے دارہ مدار ہے اس اس نوشن کا نوشن کو میں کیا کہوں گا ٹھومے لیکن میں نوشن نہیں کہوں گا پورا دارہ مدار ہے وہ قاسم فرشتہ تھے جنہوں نے پندرہ سو ستر میں یہ کتاب لکھی اور تاریخ تاریخ فرشتہ جس سے کہا جاتا ہے اور اس نے ایک ایک حیرت انگیز بوچھال بچا دیا ہندوستان میں انڈیا میں اب مجھے بھی یہ ان کی کتاب پڑھ کے اور اس بارے میں سوچ کر کہ میں ہندوستان کا ہوں انڈیا کا ہوں سب کانٹیننٹ کا ہوں مجھے بھی ذرا سوچنا پڑھ رہا ہے اور ایک کتاب کی ہو بھی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہ پڑھتے ہیں آپ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے پہ کہ یار یہ ہندوستان انڈیا am i using a colonial post colonial idea do i rethink these words یہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں عام فہم میں ہندوستان انڈیا بھارت کیا یہ ایسی الفاظ ہیں اور یہ جیسے بتاتے ہیں اور جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں فکو کے بعد اور لوگوں کے بعد الفاظ اور یہ والٹر بنیمن اور بہت سارے والٹر وہ دوسرے جو تھے کیا نام تھا ان کا جو کتاب آئی تھی ویلیمز ویلیمز کے بعد یہ ساری جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے خاص معنی ہوتے ہیں تو یہ لمبی تمہید تعلیف کے طور پر میں نے باندھی ہے منان سے یہ ہمارے دوست بھی ہیں تو میں ان سے زیادہ علج بھی نہیں سکتا ہمارے مہمان بھی ہیں پاکستان آئے ہوئے ہیں تو ہماری ایک ثقافت ہے ہندوستانی ثقافت ہے آج موجودہ پاکستان کی ثقافت بھی ہے اور جگہ کی بھی ثقافت ہے کہ مہمانوں کو عزت بخشیں ان سے اچھی طرح ان کو خوشام دید کہیں تو سب سے پہلے میں منان کو خوشام دید کہوں گا اور ان سے میں کہوں گا کہ جو میں نے یہ ان کی کتاب کے حوالے سے the loss of ہندوستان and the invention of انڈیا اس کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی یہ اس کی تھوڑی تحصیق کریں اور درہا مجھے بتائیں شروع میں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک کس کے کس چیز کے بارے میں اس کا جو نوشن ہے اس کا بنیادی جو ہے جو اس کا خیال ہے جو اس کا جو آپ کہہ دیں جو بلکل اس کا ایک سینٹر ہے کہ وہ کیا ہے وہ بلکل جس کے ارد گرد ان کی کہانی نکلتی ہے تو ہمارا فارمیٹ یہ ہے جو سننے والے اگر کوئی ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں چل رہا کوئی ہیں زوم پہ پتہ چل جاتا ہے اگر ہیں تو میں نے منان سے کہا کہ وہ شروع میں کچھ اپنے کتاب کے بارے میں بتائیں کیوں لکھی کس طرح لکھی ان کی پہلی کتاب سے اس کا کیا رشتہ بنتا ہے اور جو انہوں نے بہت ایک تنقید کی ہے ہمارے معاشر میں اور ہسٹورینز کے لیے بہت ایک اہم کانسپ نیا جو آیا ہے بہت پرانا ہے لیکن دوبارہ اس نیا آیا ہے وہ ڈی کالنائزیشن کا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کتاب جو ہے پریہ ستیا کی کتاب کے ساتھ اور جو مختلف کتابیں آ رہی ہیں پچھلے کچھ چند سالوں میں وہ ڈی کالنائزیشن کے حوالے سے نکلتی ہیں تو منان آپ ابتدا کریے اپنی کچھ بنیادی جو ہیں ایشوز پوائنٹس پھر میں ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا اور پھر میرے پاس دیگر سوال ہیں اگر وقت میں میں وہ پوچھوں گا لیکن ہماری گفتگو جاری رہی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس انتہائی جنریس ویلکم کا اور بہت شکریہ یاکوب بانگرش جنہوں نے یہ پلاک فرم پراہم کیا ہے تینک پیسٹ کانورسیشن سے کاری تازہ کے نام سے جس میں ہم اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں اور میں بہت اکسائیڈ ہوں کہ ہم اس موضوع پر پاکستان میں بات کر سکتے ہیں کیونکہ ایون دو کہ اس کتاب کو میں نے میری امید تو تھی کہ اس کتاب سے انڈیا اور پاکستان دونوں میں ایک کانا کی شاید ڈائلوگ نکلے اس کتاب کی غیر فراہنی پاکستان میں اب تک رہی ہے یہ کتاب نومبر میں آئی ہے لیکن لوگوں کے پاس نہیں ہے مراکت میں نہیں ہے جو آج کل بارڈر پر بین ہے انڈین بکس کا تو شاید اسی وجہ سے اس پرٹیکلر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی اہمیت میرے نزدیک زیادہ ہے اس لیے کہ میرے خیال میں ان خیالات کو ان افکار کو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ہم وطن جو ہیں مسنے اور میرے ساتھ ان کے ساتھ کچھ کتگو ہو تو پہلی بات اگر میں اکبر صاحب کی بہت اچھی سمری کو اگر میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مولڈ کروں تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سوال میرے نزدیک بہت اہم تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم تاریخ پر اپنی نظر رکھتے ہیں اپنی ایمانیں ہم لوگ جو کہ ایک زمانے میں عامریت کا شکار تھے کلونیلزم کے اندر تھے جب ہم اپنی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں جب ہم اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ صرف کلونیل نہ صرف عامریت کے دوران بلکہ اس سے پہلے بھی تو ہم کن کونسپس کن کس انداز کی سوالوں کے ساتھ ہم وہ اپنی کھوج شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ سب سے بڑا میرے لیے جو ایک مشکل سوال تھا وہ یہ تھا کہ جب ویسٹرن ہسٹریاغرفی جو سے ہم کہتے ہیں جو تاریخ نگاری ہے اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور جن سوالات کا جو اندازہ ہے ان سوالات کی جو ان کی ریچ ہے اس کے حساب سے جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یورپ کی سنٹرالیٹی یورپ کو اپنی سامنے رکھ کے بختب کرنی پڑتی ہے اور اس کا اس موضوع میں بہت سارے فکرمندوں نے کافی اس پہ بحث کی بھی ہے کہ بھئی کیا تھیری یورپ میں پیدا ہوئی کیا موڈرنیٹی یورپ میں پیدا ہوئی کیا نیشنلزم یورپ میں پیدا ہوئی بغیرہ بغیرہ اور ہمارے جو ادھر جو یہاں سے دپیش شکر بڑھتی ہوئے یا پارکر چیرر جی ہوئے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو رد کیا ہے کہ یہ ہم لوگ جو چیرر جی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دریبیٹیو جسکورس میں نہیں ہیں ہم صرف ایک کاپی نہیں ہیں یورپ کی لیکن میرے نزدیک یہ بات صرف اس اس سٹیج پہ ختم نہیں ہوتی کہ ہم ڈریبیٹیو نہیں ہیں میرے نزدیک یہ بات دوسری اُبھرتی ہے کہ پھر اگر ہم ڈریبیٹیو نہیں ہیں تو ہم کس طرح ہم سوچیں اپنی تاریخ کے بارے میں اور چونکہ میں میڈیویل ہسٹری پہ کام کرتا ہوں میں آٹھویں نووی صدی میں ٹریننگ ہی ملی اور اس کے بعد میں تیرہویں صدی پہ میں نے زیادہ در کام کیا تو میرے نزدیک تو یورپ بہت بہت دور ہے ان ٹرمز او اس کی اس کی ٹائم پیریڈ اور لیکن جو سوال میں نے کرنے چاہیے جن سوالوں سے میں اپنی پورے کریئر میں جن کو میں نے فیس کیا ہے وہ سوال یورپ کے سوال ہیں وہ میرے سوال نہیں ہیں کیا مسلمان اور ہندو الگ سیولیزیشنز ہیں کیا مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ سب سوال نیچریلی ہمارے نہیں ہیں یہ سوال کلونیلیزم کے سوال ہیں ان سوالوں سے ایک طرح کا فریمورٹ پیدا ہوا ہے جس کو میں نے اپنی پہلے کتاب میں بھی اس کو تھوڑا سا اوریجنز کے حساب سے ابتتائیت کے حساب سے میں نے اس کو ٹیکل کیا تھا جب ہم پارسی کی اور عربی کی اور برچ کی اور اپرا بھمشاہ کی کتابیں ان کے ان کی کسی بھی طرح کی نصر یا نظم پڑھتے ہیں اس میں جس جگہ پہ ہماری دنیا ہے وہ ہندوستان ہے اور یہ جو ایک نام ہے ہندوستان کا یہ بہت سٹیبل نام ہے بہت خصوصی انداز میں اس کو اس کو یوز کیا گیا ہے اور یہ چاہے آپ اس کو اس طرح دیکھنے کی پدموتی یا ابول وزل کی تاریخ اکپرنامہ یا تاریخ فرشتہ یا کوئی بھی کتاب آپ دیکھ لیں کوئی بھی تاریخ کتاب دیکھ لیں اس میں ہندوستان ایک کانسپ ہے ہندوستان ایک علاقہ ہے ہندوستان ایک نظریہ ہے ہندوستان کی ایک لسانی کانٹور ہے ہندوستان میں ایک طرح کے لوگ رہتے ہیں ہندوستان کا ایک رتبہ ہے جو عالمی رتبہ ہے ہندوستان چند علاقوں سے بہتر ہے ان فیکٹ ہندوستان بہت سارے علاقوں سے بہتر ہے خسرو کے بتائے پر ہندوستان جنت ہے اور جنت پذیر ہے پریشتہ کے لیے بھی ہندوستان جو سب سے اچھا ہے سب سے جنت کی طرح ہے اب اس ہندوستان کا جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ کوئی برے زغیر کے خطے کی یا برے زغیر کے خطے کی تیریٹوری نہیں ہے اس کے مقابلے میں جہاں پہ عرب رہتے ہیں جہاں پہ آجم ہوتا ہے جہاں پہ رونی رہتے ہیں تو یہ ایک گلوبل ہائیرارکی کے اندر ہے ہندوستان اب یہ جو بہت اس کی سٹیبل نیچر تھی جب میں دیکھتا تھا کہ جب ہم اپنی تاریخیں لکھ رہے ہیں تو وہ لفظ ہندوستان جو کہ ہر جگہ ہے ہماری سورسزن ہر جگہ ہے کبھی بھی ہندوستان نہیں ہوتا اس کو ہم انڈیا پرانسلیٹ کر اور پھر انشنٹ انڈیا ایک چیز بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی ایک انشنٹ انڈیا ہے ایک میڈیول انڈیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک پریٹیشن کیا ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا کانسپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے اب اس کی جو ایک تاریخ ہے اس کانسپٹ کی اور جو ہندوستان کی تاریخ ہے یہ میری کتاب کا ایک طرح سے سنٹرل ایشیو ہے کہ ہم ان دو لفظوں کی تاریخ کو کس طرح ٹریس کریں اب اس کی اہمیت کیا ہے جیسے زیری صاحب نے کہا اگر صاحب نے کہا کہ ہم جب ایک ڈی کولونیل اپروچ کو دیکھتے ہیں ڈی کولونیزیشن کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ہم وہ سوال اور وہ کیانا میں سورسز اور وہ پولٹکس اور وہ ایتکس استعمال کریں جس کے ساتھ ہم جو کولونیل ہمارے فریمورک ہیں جو آمیت کی جو ہمارے جو سوچ کے اندازے ہیں ہم اس کو چینج کر سکے ہم ان کو چیلنج کر سکے تو اس طرح کی کونسپٹ ہسٹری یا انٹیلیکچل ہسٹری جس کا میں کام کرتا ہوں اس کے اندر سب سے بڑا یہ میرے لئے میرا گول تھا کہ ہم ہندوستان کی تاریخ ہندوستان کونسپٹ کی تاریخ کو ایکچولی اس کو ٹریس کر سکیں جہاں پہ مورخوں نے اس چیز کو اس چیز کے بارے میں لکھا ہے اب مورخوں کا میں نے کیوں فوکس کیا یہ ایک امپورٹن چیز ہے میں اس کتاب میں میں نے ہندوستان کو اس کی لسانی یا لنگوستکس کے ساب سے نہیں پریٹ کیا میں نے اس کو پویٹری کے اندر نہیں دیکھا میں نے اس کو کسی طرح کی کہنا میں میوزک کے اندر نہیں دیکھا میں نے صرف ایک دبا بنایا اور اس دبے کا نام تھا مورخ اور جتنے بھی تاریخ نواز نفیس تھے جو میرے ہاتھ آ سکے جن کی جن کے شبد اور لفظ میرے میری میری کامپریہنشن میں تھے اور جن کے ساتھ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ کا ایک تعلق ہے تعلق اس کے محمد محمد قاسم فرشتہ نے بھی ان کو دیکھا ہے یہ میرا آرکایف تھا اب فرشتہ کیوں میری لیے اہم ہے فرشتہ اس لیے اہم ہے کہ جب ہم ہندوستان کا عام طور پر ذکر کرتے ہیں تو سید احمد پان وہ جب اپنے چندہ اٹھا رہے تھے ریس کر رہے تھے آلیگرد کے لیے تو وہ ان کا ایک سفر نام ہے اور وہ سفر نامہ جو ہے وہ پنجاب وہ پنجاب آتے ہیں لاہور آتے ہیں اور کیا نامے آم لوگوں سے ملنے کے لیے تو اس سفر نامے کے شروع میں وہ بہت کیا نامے استراب میں کہتے ہیں کہ بھئی میں ہندوستان چھوڑ کے جا رہا مطلب لاہور جو ہے وہ ہندوستان سے بہت دور ہے باہر ہے اور وہ ایک اور دنیا اور یہ جو سید احمد خان کی جنریشن ہے ان کے لیے ہندوستان جو تھا وہ مغل تخت کے ساتھ تھا اور مغل تخت جب ختم ہوا ہے تو ایک ہندوستان بھی ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے اور اگر وہ کہیں ہیں تو وہ آپ کے مغل تخت کے آرگرد ہے وہ پنجاب تک لاہور تک نہیں ہے کیونکہ پنجاب اور لاہور میں تو ایک اور دنیا ہے ایک اور پالیٹیکس ہے لیکن جو ہندوستان جس کی جس کو میں نے اس کتاب میں ٹریس کیا ہے وہ ہندوستان اس کا مغل قوت سے مغل آمریت مغل ملکویت سے کوئی تعلق نہیں یہ دکن میں یہ فریشتہ جو ہے وہ دکن میں لکھا ہے فریشتہ ایک ڈپلومیٹ ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ ایک معرق ہے اور اس کو اس کی اس کو ایک کمیشن دی جاتی ہے ابراہیم عادل شاہ جو گیجاپور کا شاہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی تاریخ لکھنی ہے جو بالکل نئی ہو اس میں نورس ہو جو اپنے اندازوں جو بھی تاریخ کی انداز نگاری ہے جو بھی تاریخ کی ایک کانٹورز ہے وہ ان سب سے الگ ہو وہ ایسی شاہ ہو ایسی تاریخ ہو جو اب تک کسی نے نہیں سنی یا سوچی یا سمجھی یا ٹیسٹ کی اور پریشتہ جب سولوی سدی کے آخر میں اور ستری سدی کے شروع میں جب وہ یہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے تو وہ اس کتاب کے لیے وہ مختلف کتاب خانوں میں جاتا ہے وہ مختلف لوگوں کو سے ملتا ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں پڑھتا ہے مختلف قسم کے علاقوں کو جا کے ان کو دیکھتا ہے اور ان سب کو دیکھ کے وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بادشاہوں کی تاریخ لکھنی جیسے ابوالفظل نے لکھی تھی اکبر اور بابر اور غمائیوں کی تاریخ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے علاقے کی تاریخ لکھنی یعنی کہ میں نے دھکن کی تاریخ لکھنی بلکہ اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کی داری ہندوستان جس میں بہت سارے علاقے شامل ہیں اور بہت سارے بادشاہ ہیں جن میں سے ایک بادشاہ آپ کا مغل بادشاہ ہے تو یہ جو دکن سے ایک طرح کا نکتہ نظر ہے جو دکنی نکتہ نظر ہے جو پورے ہندوستان کو ایک طرح سے جس کا پوریشتے نے ایک ایسی تاریخ لکھی جو واقعی کسی اور نے اس کے جو ہم اثر تھے ان میں سے کسی اور نہیں لکھی اور اس تاریخ کا جو سبجکت ہے وہ ہندوستان وہ درہائی مادوشاہ نہیں ہے وہ کوئی مغل نہیں ہے وہ دکن نہیں ہے وہ ہندوستان ہے اور اس ہندوستان میں دکن بھی شامل ہے اور بھی علاقے شامل ہیں اور جو اس کے نزدیک پرشتے کے نزدیک اور اس کے تمام مورد جس کو پرشتہ پڑھ رہا ہے ان سب کے نزدیک ہندوستان کی جو ایک جیوغرافی ہے وہ یا کابل سے شروع ہوتی ہے یا لاہور سے شروع ہوتی ہے اور وہ بنگال سال تک جاتی ہے اور حملائے سے شروع ہوتی ہے اور لنکا تک جاتی ہے تو یہ ایک ٹرائنگل جو بنتا ہے جس کو ہم بری ذغیر کہتے ہیں یہ کنسسسٹنٹلی یہ بالکل ایک سٹیبل جیوغرافی ہے جو تقریباً آٹھ سو سال تک ہم ٹریس کر سکتے ہیں اور جو فرشتہ جو ہے اس نے اس کو آ یوز کیا تو میری کتاب کا جو ایک طرح سے بی کلومیل مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے جو آئیدیا ہے کہ یہ برطانیہ کے آنے سے پہلے برطانیہ کے آنے سے پہلے بری ذغیر میں کوئی ایسا کونسپ نہیں تھا کہیں سے فیڈبیک ہو رہی ہے کہ بری ذغیر میں کوئی ایسا کونسپ نہیں تھا جو جو اس خطے کو یونائٹ کر سکے بر ان فاکٹ یہ بریٹش انڈیا تہلی دفعہ اس کو یونائٹ کیا اور یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ خامی تھی کیونکہ وہ یونیٹی جو تھی وہ کلونیل یونیٹی تھی اور یہ اس وجہ سے جو دو قومی نظریہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کی پارٹیشن ہے وہ ایک نیچرل ایک تو اس اس ٹراجیکٹری میں آپ کا یہ جو ایک سنٹرل کلیم ہے کہ اس خطے کی کوئی ایسی کنسپشن نہیں ہے جس ہم پورے برزہیر کی گفتگو کر سکیں اس کے بارے میں سوچ سکیں یہ بات میرے خیال ہے بلکل غلط ہے یہ ایک کلونیل آرگیومنٹ ہے جس کو ہم نے کبھی دیکالنائز کیا اور یہ میری کتاب کے دو اس طرح سے میرے مزدیق جو سنٹرل آرگیومنٹ ٹھیک آپ کرنا ہے ابھی تمہید ہی بند رہی ہے اس میں جو سوال بنتا ہے نا آپ نے تقریبا کہہ دیا کیا ہندوستان آپ نے ہندوستان کو پارٹیشن تک سے بھی لے لیا آپ نے پرشتہ سے پہلے ہندوستان سے پارٹیشن کا بھی رشتہ آپ نے جوڑ لیا بہت ساری چیزیں لیا تو پہلے یہی سے شروع کرتے کہ کیا ہندوستان مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات سے کہ ایک جیوگریفکل اس کے حدود ہیں لیکن میرا اس سے سوال یہ اسی حوالے سے نکلتا ہے کیا جیوگریفکل حدود ہیں کیا ایک نوشنل انٹیٹی ہے کیا ایک پولٹی ہے کیونکہ اس میں کتاب وہ اچھی ہوتی ہے جو سوال اٹھاتی ہے اگر ہم کہیں ہاں ہمیں سب پتہ ہے تو پھر وہ کتاب پھر ہم نے بگ ضائع کیا ہے اگر کوئی کتاب پڑھیں اور اسے کہیں کہ بھئی مجھے اس سے اختلاف ہے یا مجھے سمجھ نہیں آرہی یا یہ 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 میں نے آپ کی کتاب اتنی غور سے پڑھی کوئی اٹھتر سوال اٹھیں اس سے کہ یہ شاید موقع نہ ملے لیکن ایک اسی حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے اس میں یہ آجاتا ہے کہ ہم ہندوستان کے تصور کو رومن ایمپائر بھی کوئی چیز تھی لیکن آج رومن اٹھلی ہے اور بیشتر ممالک ہے آج وہ تو بہت دور کے بات ہابسپرگ ایمپائر بھی تھی اور نہیں ہے بالکل تو یہ جو ایک لوگوں نے آپ کتاب پہ اور میں نے اس کی دو تین بحثیں بھی پڑھی ہیں زیادہ نہیں پڑھی میں جان پوچھ کے نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ مجھے یاکوب نے کہ ہم بیٹھیں گے اور یہ بات چیت کریں گے لیکن دلیپ کی میں پڑھی دلیپ مینن کی اور وہ کولمبیا میں اسمتنگ سین اس کا نام مجھے آدنی تھی وہ دو تین میں پڑھی ایک جو مسئلہ آجاتا ہے کہ is this notion time bound or not because that's also very important you know notions spaces localities even notions and concepts they are as a materialist they are influenced determined I would say determined very strong word to use these days but I would say determined by the relationships they locate with time space individual society and so on so forth so سوال یہ بنت ہے کہ آپ یہ کہوں گا کیونکہ یہ مجھے کسی اور نے کہے کہ آپ کا بہت ایک romantic notion ہے وقت سو وات ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے romance تو ہمیں سب سب کو کرنی چاہیے لیکن یہ romantic notion ہے کہ یہ فریشتہ کا تھا ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں پندرہ چینج میں ای نو ہی انڈس 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 انڈ آپ کی پہلی کتاب میں بھی یہ ہے کہ آپ آج کے اچھ میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائملس کوئی چیز نہیں ہوتی ہسٹورین کے لئے ٹائملس نہیں ہوتی وہ رشتے جوڑتا ہے تو مجھے اس میں جو ایک جو چیز جو لگتی ہے کہ یہ تصور جو ہے کہ یہ بہت پرانا تصور ہے اس سے کوئی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا کہ ہاں ایک جگہ تھی ہندوستان شاید اختلاف یا بحث اس بات پہ ہوگی کہ ہندوستان کب تک قائم رہ سکتا ہے کہ جب اس کے سماجی سیاسی نوع آبادیاتی سامراجی رشتے بدل جاتے تو ایک تو یہ time and space کا مسئلہ آجاتا ہے اور بہت ہندوستان وہ نہیں ہے جو پرستے کے لئے اس کا ڈیفرن سو یہ کوئی نہیں کہ ہندوستان ایک طرح سی سٹیبل انٹیٹی ہے وہ بات جو میں نے انٹردکشن میں اس کو انڈرلائن کیا کہ ہندوستان کا جو میں نے ایک طرح سی ٹائم لائن کو اور میری کتاب کا ٹائم لائن وہ سنشری جو ہندوستان جیسے بھی تھا پرستے کے زمانے میں اور جیسے اس کی چینجز آئی ہیں جو انڈیو پارٹ ہے کتاب کا جو بریٹس انڈیا کو بنایا گیا وہ نائنٹین او ایٹ تک وہ ایک طرح کی فرانزیشن دلکل ختم ہو چکی اور جو بات نکلتی ہے اس کے بات وہ ایک دوسری کہانی ہے جس کا مہین کچھ جانتا یہ مارن اسٹورین کی بات لیکن جو ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رومانیت کی بات دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو اس نظریے سے اپنی تاریخ کو دیکھیں گے کہ ہماری تاریخ کی اندر کوئی بھی جو نوانس ہے ہمارے تاریخ کے اندر کوئی بھی جو گہرائی ہے سوچ کی گہرائی ہے ہماری تاریخ کے اندر وہ آوازیں جو ہمیں اب نظر نہیں آتی سنائی نہیں دیتی اگر ہم ان کو توجہ دیتے ہیں تو ہمیں صرف نوسٹالجیا یا رومانی انداز میں ہی اس کو اس کی رضوات ہو سکتے ہیں اس میں فکر نہیں ہو سکتے تو جب یہ لوگوں سے لوگوں نے میری پہلی کتاب کے بارے میں بھی کہا ہے کہ بھئی اگر تم بات کرتے ہو کسی تیروی صدی کی کتاب کی جس کے اندر ایک طرح کی دنیا بنائی کے لیے اور جس دنیا کی پولی دنیا کی بات کرنے کی صرف پولیٹیکل ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک نظر ڈال رہے ہیں یا ہم اس کے اوپر ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ وہ کیا چیز تھی گزشتہ لکھنا ہو چاہیسی اور اب ہم ریالس نہیں ہیں جب جو آپ کے یورپین انٹیلیکچل ہسٹورین ہیں جو تیروی سدھی فرانس یا سلوی سدھی جرمنی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ پیور پولیٹیکل تھیری یا پیور کہنا میں پولیٹیکل اکانوی کے ذریعے سے ان کتابت مطلب ماکیا ویلی کے اوپر پانچ سو کتابیں ہر سال چھائے ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ رومانیت ہے کہ یہ تین اٹالین پرنسلی سٹیٹس کے بارے میں لڑائی ہو رہی ہے اور ہم بیٹھے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت گیان ہمیں مل رہا ہے تو یہ ایک تھوڑا سا ایک طرح کی کلونیل انڈیور ہے کہ جس کے اندر ہماری تاریخ جو ہے جو ہماری سوچ جو ہے اس کی اہمیت ہمارے نزدیک ہی نہیں ہے ہم اپنی تاریخ کو اپنی سوچ کو ایک طرح سے ایک ایسی ایکوئیجن میں ڈالتے ہیں کہ ہندوستان کی اہمیت میرے نزدیک میں بجائے پولیمیکل ہونے کے آپ کو یہ اپنا بتاتا میرے نزدیک ہندوستان کی اہمیت کیا دو چیز پہلی بات ہمیں جس فلسفہ تاریخ کہا جاتا ہے جس کے سریعے ہمارا ڈسپلن رینج ہے وہ ایک بہت ہی کیا کہ سکتے ہیں یونیک مومنٹ ہے تاریخ میں جب اس کو اجاد کیا گیا اور یہ اجاد ہوئی ہے فلسفہ تاریخ آپ لگا لیں ایک طرح سے سلویسٹر رساسی اور بالٹیر اور ایمینیل کانٹ اور اس کے بعد ہیگل ہرڈر اور ہیگل یہ ایک فرانس اور جرمنی کے پانچے لوگ اٹھارویں سادی کے آخر اور انیس سادی کے شروع میں جنہوں نے یونیورسل ہسٹری کے نام سے ایک نئی جانرہ کا آغاز کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس کہ یونیورسل ہسٹری کیا ہوتی ہے اس کے اندر لوگ جو کیسے زندہ ہوتے ہیں اس کے اندر ایوینٹ کیسے ہوتے ہیں اور ٹائم اور سپیس کی موومنٹ کیسے ہوتی اب اس جو فلسفہ بنائے گیا وہ ایسی ایسی جیسے ایک کیا کہتے ہیں آپ کا Archimedes کا theorem ہے ایسی math theorem ہے ایسی 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 فاکت رائی 2 plus 2 equals 4 ایسی مانیر آپ دنیا میں کھڑے مہین 2 plus 2 equals 4 یہ رہتے ہیں اب جب میں جرمین میں تھا میں برلین پڑھا رہا تھا تو مجھے شوق چڑھا کہ میں کانٹ کی لائبریڈی پڑھتے ہیں میں دیکھا کہ کانٹ صاحب کہاں رہتے تھے کوننگسپرد میں چلا گیا اور ان کے مزیم بنایا اور ان کے لائبریڈی میں پڑھوں دیکھوں کہ کانٹ صاحب پڑھتے گیا تو انہوں نے اپنی فلوسف پڑھتے تو اس لائبریڈی کے اندر مجھے سب سے پہلے ملی الیکزینڈر ڈاؤ کی جرمن ٹرانسلیشن پریشتے کی تاریخ جو سیونٹین سیونٹی ٹو کے اندر ہوئی اور یہ کانٹ کی لائبریڈی دو کتابیں تھی انڈیا کی اوپر یہ دو میں سے ایک کتاب اور جب میں نے کتاب دیکھی تو میں نے کہا کانٹ جب اپنی یونیورشل اسٹری رہا ہے تو اس کے پاس یہ ہے پرشتہ کی تاریخ ہے چاہے وہ مطلب ایک داؤ ایک کلونیل رنڈیشن میں ہے لیکن اس کے پاس ہے اس کتاب پہ کسی نے نہیں کام کی یہ کتاب کیا ہے اس میں کیا ہے اگر کانٹ اس رو مٹیریل کے ساتھ ایک فلسفہ تاریخ بنا رہا ہے تو کیا یہ کتاب واقعی صرف رو مٹیریل ہے صرف اس میں کانکریٹ ہے یا سینڈ ہے یا سیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی فلسفہ نہیں ہے اس کے اندر جس نے بھی اس کو لکھا ہے اس کا اپنا کوئی تاریخ کا کانسپ نہیں ہے اس کے پاس تو یہ میرا پہلا سوال تھا کہ جب فرستہ ایک اپنی طرف سے فرستہ تاریخ لکھ رہا ہے پوری ہندوستان کی کیا اس کے پاس کوئی تصور نہیں کہ تاریخ کیا ہوتی کیوں ہوتی ہے کس کے لئے لکھ جا رہی ہے اس کے اندر جو اگر کوئی انسان گوبرتا ہے یا کوئی قوم دھوپتی ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے اس تاریخ کو چلانے کا اس کا اینجن کیا ہے تو اب اس سوال سے جب میں نے اس کو دیکھا تو میری لئے ہندوستان اس لئے اہم ہے کیونکہ ہندوستان کے ذریعے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ فرشتہ نہ صرف فرشتہ بات وہ سب مورک جو فرشتہ پڑھ رہا ہے اور وہ سب مورک جو فرشتہ کے بعد آئے ہیں ان سب کے پاس ایک بہت ہی سنٹرل اندازہ بہت ہی جسے دیویییشن لیکن وہ سب ایک طرح سے مورک ہیں جو ایک فیری کے حساب سے اپنی تاریخ اور جب آپ تیکھتے ہیں کہ تاریخ نگاری جس کو میں پریکٹس کرتا ہوں آج کی مورڈن ورڈ اب اس تاریخ نگاری کے اندر جو ایک فلوسفی ہے وہ صرف اور صرف کانٹ اور ہیگل بغیرہ کیا اس کو ہم نے بھی کافی موڈیفائی کیا ہے اور ہیگل کے بات کافی لوگ ہیں والٹر بنیومین اور جنہوں نے اس بات کے اوپر مارکس فیلوسفی کو ایکسپین کیا لیکن فرشتہ کے لیے یا زکا اللہ کے لیے یا بلگرامی کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی لائن نہیں ہے جس کو ہم کیسے کہ فلسفہ تاریخ یہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے اس طرح کی تاریخ ہمارے پاس رومانیت ہے یا ہمارے پاس کوئی اور شاہ ہے تاریخ نہیں تو بی کلونیل جو اپروچ ہے اس کے حساب سے میرے لیے یہ بہت اہم تھا کہ میں فلسفہ تاریخ کو بھی دی کالنائز کروں اور اس کی دی کالنیلیلیٹی کے لیے ہندوستان اس لیے اہم ہے کہ ہندوستان ایک کانسپٹ ہے ہندوستان ایک تیریٹری بھی ہے ہندوستان ایک جواغرپی ہے ہندوستان ایک زبان ہے ہندوستان ایک ڈانس ہے ہندوستان ایک میوزک ہے لیکن ہندوستان ایک کانسپٹ ہے جس کی تاریخ لکھنا میرے لیے بہت اہم اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پرانی دنیا میں جا رہے ہیں بلکہ اس کے لیے ہے کہ ہم ایک جنیالوجی بنانے ہم ایک تبقات دے رہے ہیں اپنی سوچ کو ہم اہمیت دے رہے ہیں جس کے ذریعے ہماری سوچ ہوئی ہے ہماری سوچ بدلی ہے اور اس کا بدلنے کا جو ایک موڈل ہے وہ میری خواہش ہے کہ میں اس کتاب بتا رہے ہیں یہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ ہم کانٹ پڑھیں یا میکیویلی پڑھیں ہم کہیں گے یہ تو آج کی بات ہے چاہے وہ سات 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 پہلے پڑھی گئی ہو آپ بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو ہے اس شہر کے بارے میں لکھی گئی ہے یا جو کچھ بھی جاتا ہے وہ امریکہ کے بارے بات کرتا ہے یا جو بھی ہے مغلب سے جو چیزیں ہمارے جو جو نکلتی ہیں فلوسیٹی ہسٹری اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی اہم ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور ہم واقعی یہ لفظ استعمال ہوا ہے رومانی ہے یہ پرانی چیزیں نکال رہے ہیں تاریخ دان کا کام ہی ہوتا ہے کہ مطلب اس زندگی کا مقصد یہ کہ وہ پرانی چیزیں نکال اور جو ان پر کام کرے یہ آپ کا بہت اچھا موضوع ہے اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم جب اپنی تاریخ کی چیزیں نکال لیکن اس سے پھر یہ ہی اثر کرتا ہے پھر آپ نے ایک جمعہ کلونیلزم اتنی حاوی بھاری چیز ہے اور جو آپ کی کتاب سے آپ کہہ بھی رہے ہیں جس کا جواب بھی پتا ہے کہ ہماری تاریخ لے کر اس کو اس طرح کر لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ Alexander Dao نے ایک طرح سے پریشتے to the rest of the world جب یہ آپ کتاب آئی تھی تو میرے گھر نوجوان ہسٹورین آئے ہوئے تھے جو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں پاکستان ہی سارے دس بارہ لوگ تھے ہم اس ہی پہ بات کر رہے تھے تو ایک نے کہا شبلی نومانی نے بھی اس طرح کی بہت ساری بات کی ہیں کہ روم گئے تھے اور انہوں نے بھی ایسی بات کی ہے اور ہمارے ایک سٹوڈنٹ شراز علی برکلی میں پی ایش جی کر رہے ہیں اس احمد کے ساتھ تو انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا تو یہ بڑے مزے کی بات آپ نے کہی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو نظر انداز کرتے ہوئے انگریزوں آپ اگر یہ داو سے ہوتی بھی کانٹ سے ہوتی بھی واپس ہمارے پاس کانٹ کو پڑھنے والے ہیں جس میں مارکس بھی ہے مارکس کا تصور ہندوستان آج کے دور میں بہت problematic ہے اس وقت چل جاتا تھا تو یہ مجھے آپ کی کتاب سے اور آپ کے بات سے یہ ہی میڈیا پہ پاکستان کی پاکستان studies یا جو history کہلائی جاتی ہے اور a levels کی کتاب کو ایک گورا لکھتا ہے ایک انگریز آدمی لکھتا ہے اس کے رنگ سے مجھے دلچسپی نہیں ہے لیکن انگلستان میں بیٹھ کر لکھتا پاکستان تاریخ دان نہیں لکھ سکتے لیکن آپ اور تاریخ کوئی ہے نہیں اور فریشتہ تو وہ تو ہے ہے اور لیکن نیسی طرح پاس لیکن نہیں لیکن لیکن داو ویلیت داو ویلیت اور جیسی پیشتی 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 ایک ایک بات جو مجھے اس حوالے سے حم ہے ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کے لئے ان کو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کلونیلزم کے لئے آمریت کے لئے صرف یہ نہیں تھا کہ ہماری فیزیکل ڈومینیشن کرے یہ صرف نہیں تھا کہ ہمارے شہروں کے اور ہمارے کھیتوں پہ اور ہمارے گوداموں پہ ان کی ڈومینیشن اور ان کے شپس جو ہیں ان کے ڈاکس جو ہیں جو کلونیلزم کا in fact پہلا سٹپ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمارا جو ماضی ہے اس کو کولنائز کرے ماضی کی کلونیلزم ماضی کی آمریت جو تھی وہ اتنی ہی اہم تھی جتنی کہ سراج الدولہ کے سامنے یا ٹیپو سلطان کے سامنے in fact ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کے جو کیمپینز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ جو افسر جو افسر ان کیمپینزوں کے main کہنا میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اپوننٹس ہیں وہ سب کے سب ان کی اب شہریت جو ہے وہ as a historian ہے as as people جنہوں نے فارسی سے انگلیش میں چیزوں کی translation کی یا جنہوں نے اپنے سروے لکھے چاہے وہ مائسور کا تھا یا بنگال کا تھا یا بیہار کا تھا تو یہ جو ایک ایک رانو جید گوہا کی ایک بہت پہلی فیکٹل کی پہلی کتاب ہے ان میں انہوں نے اس فاتح پہ ذکر کیا تھا کہ بھئی یہ جو جو ماضی ہے یہ بریڈش اسٹینڈے کمپنی کے لیے وہ اتنا ہی زرخیز ہے جتنا کے جو حال ہے اب وہ ماضی کیوں زرخیز ہے وہ اس لیے زرخیز ہے کہ جو جو سسٹم شروع جو فلوسفی جس کے اوپر آپ اپنی لیبرلزم کو کنسید کروے لکھے 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 لکھ اس فلوسفی کا ایک سنٹرل حصہ جو ہے وہ ہمارا ماضی ہے اس ماضی کے اندر ہم نے کیا کیا ہم معنی جو جو بریظہیر کے باشندے ہیں چاہے ہندو یا مسلمان یا جائن یا کوئی بھی ہو تو اس ماضی کی فتح کے لیے جو کام کیا جا رہا تھا وہ یہی کام تھا کہ ہم نے جو اس کتاب میں نے تھوڑا سا ڈیڈل کیا ہے کہ ہم ہماری لائبریریز ہمارے آرکائیبز کو کو پلندر کیا گیا ان کو اکٹھا کیا گیا ہمارے ٹیکسٹ کو اورگنائز کیا گیا پھر ان کو ڈائسیکٹ کیا گیا پھر ان کو ڈیفرنٹ کانفیگریریشن کے اندر ڈیفرنٹ حصوں کو مختلف حصوں سے جوڑ کے ایک طرح کا نیا کامپیلیشن نئی چیز بنائی گئی اور ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک میں نے اپنی کتاب میں براڈ سٹروک یہ آرگیومنٹ دیا کہ دو کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرح کی ڈائکاٹومی کریٹ کی جائے ڈائکاٹومی کے دو حصے پہ پہلا حصہ جو انڈیا ہے نا ہندوستانی ساری انڈیا ہے بیڈش انڈیا ہے اس کے پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے یہ پانچ ہزار بہت امورڈن یہ مورٹیمر کا ہے ویلیم مورٹیمر کیا نام تھا اس کا چیز نے کہنا ویلیم مورٹیمر کی تو کتاب پورٹی ایٹ میں آئی تھی نا پاکستانز ہسٹری لیکن یہ کتاب میں میں نے پوائنٹ آٹ کیا کہ یہ دراصل ایک فٹ نوٹ ہے جو ویلیم جونز کی ویلیم جونز کی شاعری کا ہے اس کی نظم میں ہے جس کے اندر اس نے پریسائز ٹائم دیا ہے انڈیا کی تاریخ کا وہ پائیو تاؤزن ایرز ہے تو پہلا تو پائیو تاؤزن ایرز ہے جس کے اندر اشوکہ ہے اور جس کے اندر بودھزم ہے اور جس کے اندر گبتہ ہے موریاں ہیں جس کے اندر آپ کا قوتلیا ہے اور کہنا میں یہ سب چیزیں ہیں اور دوسرا جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ ہے آپ کا مسلمان رولر جو ایک طرح سے جس کا ایک فگر ہے جو ٹیمپلز ڈھاتا ہے جو تشدد کرتا ہے جو جس کی اپنی مسلک اور اس کا اپنا مذہب اور اس کی اپنا فردار جو ہے وہ گھناونا ہے اور اس کے اس سے اس سے ایک طرح کی جیسے مارکس کہتا تھا کہ ایک طرح کی سٹیٹک ٹائم لیسنس انڈیا کے پاس ہے جس کو کلونیلزم ہی ریموو کر سکتی ہے اور بنا سکتی ہے تو اس ڈائکاٹومی کی جو سیک اپ اس کو جو کنسٹرک کرنا ہے یہ انتہا ہی امپورٹن ہے جب آپ مل جیسے لوگ کو دیکھتے ہیں جو جے اس مل کے فادر جائمز مل جو ہسٹری بریٹش انڈیا لکھتے ہیں ان کے لیے لیبرالزم بریٹش لیبرالزم تب ہی آ سکتی ہے جب یہ جو دو پلرز ہیں جو جو ڈائیکلیکٹیکل پروزٹ ہیں پائیپ تاؤزن ڈیئرز انشنٹ اور مسلم ڈیسپورٹیزم یہ ختم نہیں ہوں گے یہ ڈسٹروئی نہیں ہوں گے اب ایک کو ڈسٹروئی کر کے آپ نے میوزیم میں ڈالنا ہے اور دوسری کو ڈسٹروئی کر کے آپ نے اپنے کہنا میں سٹریٹس میں ڈالنا ہے ان کو ڈسپلیس کرنا ہے جیسے بھادر شاہزہ پر کو ڈسپلیس کیا تھا تو اب ہمارے لیے اس 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 ریلیزیشن کا کہ کولونیلزم صرف زمین اور بدن کی قید نہیں ہے بلکہ ہمارے ماضی کی قید ہے اور ہمارے ماضی کی ایکسس کی قید ہے جس کے اندر ہم ماضی کو کس طرح ایکسس کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس پارسی نہیں پڑی جا رہی ہمارے پاس عربی نہیں پڑی جا رہی ہمارے پاس سنسکرت نہیں پڑی جا رہی ہمارے پاس کوئی ایسی زبان جس کے اندر ہماری تاریخ لکھی جا چکی ہے جیسے بنگلا ہے یا مراتھی ہے یا تمل ہے وہ نہیں پڑی جا رہی براج بھاشا نہیں پڑی جا رہی تو ہم ہم لٹرلی ایک طرح سے اپنی ایلینیٹ ہو چکے ہیں اپنے ماضی سے لٹرلی ایلینیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ اگر آپ کہہ بھی سکتے ہیں اگر آپ کہہ بھی دیں کہ بھی غوری جو ہے وہ ہمارا ہے اور غزنیوی یہ جو ہے ہمارا ہے آپ غوری یا غزنیوی کہ کوئی شہ نہیں پڑ سکتے کچھ بھی نہیں آپ جا کے ان کے ان کے مزاروں پہ یا ان کے قطبوں پہ مناروں پہ جو کیا نامیں انگریونگ ہیں وہ بھی نہیں پڑ سکتے آپ مکلی جا کے کسی بھی کسی بھی مانیومنٹ کے اوپر نہیں پڑ سکتے آپ شالیمات باغ جا کے کچھ نہیں پڑ سکتے آپ کو کچھ نہیں پڑنا آتا آپ لٹرلی ماضی سے ایلینیٹڈ ہیں تو جب آپ نے ماضی کو پڑنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم وہ ایلیٹ و ڈاؤسن نے ترانسلیشن کی بھی ہم ان کو پڑ لیتے ہیں ہم یہ کلونیل ٹرانسلیشن پڑ لیتے ہیں ہم الیکزینڈر ڈاؤ کو پڑ لیتے ہیں اب دیکھیں نا یہ قید اس کو کہتا ہوں اس چیز کو میں قید کہتا ہوں ذہنی قید کہ آپ کی پاس اپنے ماضی کی کوئی ایکسس نہیں ہے اور جب آپ نے اس ماضی کو ایکسس کرنے کی کوشش کیا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کلونیل سولجرز سکرائبز جو لٹرل سولجرز ہیں ایلیٹ لٹرل سولجر ہے جو جس نے کہنا میں رنجیت سنگھ کے ساتھ اپنا وہ رنجیت سنگھ کی فتح پنجاب کے بعد اسٹر انڈیا کا اپنی کا نگوشیئٹ کیا ہے کوہ نور جو لے کے گیا ہے نا انگلینڈ ہے وہ ایلیٹ ہے آپ کے ایلیٹ ان ڈاؤسن والا ایلیٹ تو ان لٹرل کہنا میں ملٹری کمانڈرز کی ٹرانسلیشنز کو ہم پکڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں اف کورس ہمیں پتا ہے بول وزل کیا کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے پرشتہ کیا کہہ رہا ہے وہ سب رومانیت آ ہے وہ سب تو اس میں تو سب یہ تشدد ہے اور جد و جلال ہے تو اب ایزا مورخ میرے پاس یہ تو نہیں ہے کہ میں ان سب چیزوں کو اثر انہوں ٹرانسلیٹ کروں میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس سے میں فارسی یا سنسکرپ کی ٹریننگ شروع کر دوں میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود پڑھی ہیں چیزیں اور میرے نزدیک ان میں فکر ہے اور اتنی اہم فکر ہے کہ ہمیں اس کو سیریسلی کنسیڈر کرنا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ ہم سب کو جانا لے کے جانا جاتا ہوں پرشتہ کے زمانے میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے ماضی سے بینہ نہیں ہوتے ہم نہ بینہ رہتے ہیں تو ہمارے پاس مستقبل کو دیکھنے کی آنکھیں بھی نہیں ہیں کیونکہ جب یہ یہ آپ نے جو ذکر کیا تھا محمد بن قاسم پہلا سیلیزن ہے تو جب یہ پیوٹ ہوتا ہے نا نائنٹین سیونٹی ون کے بعد کہ بھئی اچھا چلو اب ہمیں یہ سب تاریخ تو نہیں پتا لیکن ہم اس نوجوان سپوزٹ سترہ سال بھی نوجوان کے ذریعے ہم اپنی تاریخ کو سیدھا سے سیدھا سیریہ یا دمشق تو بہت دور ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ عریبیا سے اس کو جڑا دیں اور اب ہمارے پاس ایک ڈائریکٹ لنک ہے جو ساری تاریخ کے اوپر سے جمپ کر کے ہمیں آٹھویں سریعے پہنچا دیں اور آبیسلی ہمارے جو اس وقت کے حکمران اور ان کے رئے زیگر ریاست مدینہ جو ہے وہ ایک گولڈن آئیڈیا ہے جس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اب ریاست مدینہ ایک ٹیمپورل جسٹر پوزیشن ہے جس کے اندر ہمارا present in fact ہمارا future ایک طرح سے رفلیکٹ ہو رہا ہے یا پولیٹیکلی اس کو رفلیکٹ کیا جا رہا ہے اب اس کو ہم پولیٹیکلی آپ پولیٹیکل سائنٹس ہیں آپ اسٹورین ہیں آپ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں میرے سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ اس طرح کے جمپ لیتے ہیں اس طرح کے لنکس بناتے ہیں تو وہ جو بیچ والی شیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا بانتا ہے وہ کہاں جاتا ہے ہم ان کو جب ان کو جب غائب کرتے ہیں تو اس کے کیا consequences ہیں کیا اس کے کوئی consequences ہیں کیا اس بات سے کوئی فرق پڑھتا ہے کہ غوری یا غزنوی کے پولٹ میں جو مورک تھے جو پوئٹ تھے جو فکر مند لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کو پتا ہے کہ غزنوی کے جو کہ کوٹ میں شاہنامہ لکھی گئی پردوسی کی شاہنامہ لکھی گئی اب ایران کی پوری ایک طرح سے huge part جو ہے ایرانی ایرانی کہنا میں نظریاتی جو ماضی ہے اس کے شاہنامہ پردوسی کی شاہنامہ بہت اہم ہے اب یہ بات کہ شاہنامہ ہمارے لیے اہم ہے اگر اگر ہم غزنوی کو سمجھتے ہیں کچھ تو ہمیں شاہنامہ دیکھنا چاہیے اس کے اندر کیا لکھا ہو بھائی یا ہمیں البیرونی کو پڑھنا چاہیے جو اس کے ساتھ ہے یا ہمیں اتبی کو پڑھنا چاہیے یا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے نزدیک بالکل important نہیں ہیں اور یہ سب چیزیں ہم jump کر رہے ہیں اور یہ ایک colonial jump ہے اور یہ ایک nationalist jump ہے اور یہاں پہ میرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ decolonial approach ہے اس کے نزدیک ان jumps کو as a morif میرا i guess ایک methodology یہ ہی ہے کہ میں ان jumps کے بارے میں obses کرتا ہوں کہ ہم نے جب میں چھلانگیں لگائی ہیں تو ہم نے کس چیز کے اوپر تو چھلانگ لگائی ہے اور میں اس چیز کے بارے میں جانا پھر آپ نے بیچ میں بہت اچھی بات کی پھر آپ ایک روخ میں چلے گئے جیسے آپ کی پہلی کتاب بھی ہے چھچ نامہ پہ ہے لیکن آپ اسے کہتے ہیں it's a book of conquest آپ بلکہ یہ بتاتے ہیں it's a book about political philosophy political practices it's actually a book of it's how to you know how to manage a state how to deal with the state it's issues of that sort جو آپ اس میں بھی بتاتے ہیں فریشتے میں آپ ایسا نہیں کرتے فریشتہ میں آپ اس کو as a philosophical text نہیں لیتے اس کتاب میں کم از کم آپ ظاہر ہے آپ نے فریشتہ پڑھی ہے اور بہت کم لوگوں نے اتنے غور سے پڑھا ہوگا لیکن اس میں آپ اس کو you do more what i would call history here you do more philosophy in your first book because there of course history of philosophy جو ہے وہ اکثر ساتھ ساتھی اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کا ایک رشتہ ہوتا ہے پہلی کتاب میں آپ کیونکہ چچ نامہ کے بارے میں اتنی ساری چیزیں آپ اس کو historical context دیتے ہوئے آپ اس کو یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے philosophical اور political implications بتاتے ہیں اس میں آپ جو you make a jump to colonialism i mean the colonialism not as a concept of of uh colonializing people in a literal sense but colonialism in a sense of you know how ideas are جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے اور اس میں اب بہت یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ colonialism یا imperialism کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ملک پہ قبضہ ہے وہ یہ کہ ہے آپ کیا کھاتے ہیں کیا خریدتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا سوچتے ہیں کس زبان میں لکھتے پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب کو پتہ ہے تو یہ آپ کی کتاب پرانی کتاب اور اس کتاب میں ایک فار کیا چاہا ہے ہمارے پاس بہت کم ہے میرے پاس بے انتہا سوال ہیں لوگ بھی پوچھیں لیکن ایک جو سوال بنتا ہے نا اس پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آہ کیونکہ آپ سبولٹن سکول کو جانتے ہیں آپ ان کی تاریخ کے حوالے سے کرتے ہیں کام کرتے ہیں آہ اس کتاب پہ جو ایک جو ایک بڑا سا ایک آپ کہہ دیں آہ تنقید ہوتی ہے جس کا جواب مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا دیں گے کیونکہ آپ نے ادھورہ دے دیا کسی اور کانٹیکس میں let's see if you can make the link پہ آپ یہ فردوسی کو آپ ایک بہت primary source سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کی بنیاد پہ آپ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ فردوسی کی بنیاد پہ ہماری تاریخ بنی ہے ایلیٹ ڈاوسن ہو گیا ڈاوسن ہو گیاروڈا qualifying ہے وہ اور ملوڈیز میں beleڈا nogle ہیں اور جو مثالاو ہوتو ہےватہ یہ یہ کی بثرprintہ عش otras res Lee because you talk about пять książون ستinhaud alexandre Dowe's translation اور جو لیتے g cancellےات عشتب ہے de p censی Ver siè تھے ا ٹھیک ہے کہ مہتر Reich کا ب либо کسیake Brownہ ایک تصوی بنیاد پہ بارے اچھا اس کا ادوار کیوں میں کاری اس کا بھی کاری جوانٹا ہے کاری جوال کاری طوریٰ، نسی ہے اچھا کرتے ہیں اچھا لوگے صرف اخترین اطلاع سار ہے اس کیا کہ وہ اچھا امرارتصان اپریلے ہی گیا امیدیارات امیران بیٹا مطابقا ہے جس ایلید صاری ، اپریلے حدود فورچنے، بلابدی کے باری ملک کاری تلید یک نہاید اما کئی ملاک کامی تُڑا کیا جباری طوری بھی طوری کی ہے اور اس کا حضرت اجاب اس کے لئے ہیں اور فرسی کے لئے انہوں نے درست دیکھا کیا جسٹا ہے لیکن اس بارے سے ایک سائے جو اس جو لئے رہے لئے تو اس کی پیشتہ کیا جو دیکھا ہے اس سے کاریتا ہے علیہ وقت میں جانتا ہے اس کے لئے پرشن سوال اپنی پرسیل اور جب پرسیل کرتے ہیں میں آپ کے لئے سوال نحرم ، فرآم پر اپنی سوال آپ میں ان علیہ وقت سوالہ کہ فرشتہ اس کے لئے وہ جن شہروں کے بات کرتے ہیں لاہور دیلی دکن گجرات ملوہ خاندیش بنگال ملتان سندھ کشمیر ملہبار پھر آپ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہیں سم اپ دی موس پرومننٹ ان ریپیٹڈ ہسٹورین سائٹیڈ بائی فرشتہ ابے حاکی جزجانی بارانی میر خوان نظام الدین ابو الفضل اینڈ سو اور سو فورت تو سوال یہ کیے بن جاتا ہے کہ یہ جو جو ذرا پریشان کو سوال ہے کہ کیا فرشتہ کی ہسٹری ایک ہیجمونک ہسٹری نہیں ہوتی کہ is it not forget about the انگریز انگریزوں سے مجھے دلچس بھی نہیں let's go back to فرشتہ کہ یہ ایک کیونکہ اتنی بڑی اس کا ایک وہ بن جاتا ہے print بن جاتا ہے کہ isn't this another hegemon in the sense that he for numerous reasons i mean this idea itself of فرشتہ being a hegemon in the historical sort of the realm is an interesting debate you could you could آپ رد کر سکتے ہیں میں اس کو as an outside historian دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ آ جاتی کہ دیکھیں انہوں نے آپ نے ذکر کیا مہابارتہ کو اور یہ رمایانہ کا ذکر کرتے ہیں اور ایک اور دو جگہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر ان کی جو sources ہیں جو حوالے ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں مسلمان courts کے ہیں مسلمان historians کے ہیں اور سارے کچھ یہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی کتاب میں عجیب و غریب جملہ لکھتے ہیں جس کی مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آپ کی عمر جو ہے اتنی کافی زیادہ ہے اتنی کم نہیں ہے آپ لکھتے ہیں پیج 9 پہ کہ in my Pakistan in my Pakistan the word Hindustan was only associated with the with the Hindu i find that with the word Hindu i find that very strange if you say that today i'd say yes because of the politics in India it makes sense but you know 50 years ago i find that very strange that you say that and uh because in my uh mere bachman mein hindustan ka matlab agar india tha leken hindu india kabhi nita hindu india so but it's it's almost a it's almost a forced recent invention which also you know which you don't talk about but it's part of this thing but again i'm going into too many tangents let me come back to the to uh is then isn't i would say isn't rather than is isn't the notion of Farishta's Hindustan a hegemonic notion a muslim parsee urdu including the dakkan i don't have a problem with that so isn't that what he's doing and are we not he doesn't look to look much at at local histories of course it wasn't fashionable then but so so anyway around these yes so you know it's got it's got it's got it's got it's as a general figure and mainly comforts , i think that in the year the the ageemon get mentioned that which is the ageemon we can debate with the ageemon of conflager uh but the ageemon of population this ageehen groß in 28st time and in 28th time when in the 18th period of the ageehen the large history that tells us about the ageemon of the ageemon of the ageemon and the ageemon of the ageemon of the ageemon of the ageemon of the ageeon of the ageemon ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جمعان جو واقعی ایک مغل کوٹ کی تاریخیں ہیں نظام الدین احمد ہو گئے یا عبال فضل ہو گئے یا تاریخ الفی ہو گئی تو وہ واقعی کہنا میں جسے کہہ سکتے ہیں ہائی ویلیو پروڈکشن ہیں اور پرشتہ جو ہے وہ ایک انڈی انڈی پروڈکشن ہے چھوٹے سے کوٹ کی مچ مور ستیہ جترہ سائل لیکن اٹھارویں سیدی کے شروع ہے کہ اپنے پرشتہ کے سو سال بعد جو جتنی بھی تاریخیں لکھی جا رہی ہیں انکلوڈنگ جو سیر المتاخرین بغیرہ جو اسٹ انڈیا کمپنی کمیشن کردی ہیں تاریخیں وہ سب پرشتے کے موڈل پر چلتی ہیں تو اٹھارویں اور انیسویں صدی میں پرشتہ ایک طرح سے ٹیمپلیٹ بن جاتا ہے کہ آپ تاریخ کس طرح لکھ سکتے ہیں اور اس وقت واقعی پرشتہ ہے پاپلر انفیکٹ ایلیٹ جو ہے وہ خود لکھتا ہے اپنے کالج ویلیمز کالج کے کیٹالوگ کے لیے کہ قرآن کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ موجود ہے کسی بھی لائبریری میں پورے برٹش انڈیا میں وہ فرشتہ کی تاریخ اور اگر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فرشتہ کی تاریخ ہے اور اگر لوگوں کو نہیں بھی پتا کہ یہ فرشتہ کی تاریخ ہے جو کتاب ان کے لائبریری میں ہے وہ فرشتہ تو اس لحاظ سے ایک بہت وائٹ سپریڈ اور پاپلر تاریخ ہے جو فرشتہ کی تاریخ ہے اب اس کے کیوں ہیں یہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن فرشتہ کی یہ یہ اگرس یہ پلیسمنٹ کیوں ہوئی فرشتہ اتنا پاپلر کیوں ہوئی ہے یہ اچھا سوال اور اس سوال کے جواب جو ہے وہ آپ کے دوسرے سوال سے کہ کیا یہ لوگوں سے ہٹی وی امپیریل پرسپیکٹیو ہے یا پورٹلی پرسپیکٹیو ہے اس کا کسی اور لوگوں سے تعلق نہیں ہے کسی اور زبان سے تعلق نہیں ہے کسی اور قوم سے یا کسی اور طبقے سے تعلق نہیں ہے جو فرشتہ کی پاپلیریٹی ہے وہ اسی لیے ہے کہ فرشتے کے اندر ایک جو میری کتاب میں نہیں ہے صرف ایک چپٹر ہے جس میں میں نے اس بات پر ذکر کیا وہ فرشتے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورتی سے دی گئی جس جسے آپ کہتے ہیں سماجی تاریخ ہے اور فرشتے کے اندر یہ جو کہانی ہیں جیسے ہیدر آباد کی فانڈیشن کی کہانی ہیں یہ کسی کسی بھی فارسی کے کہنا میں ریجسٹر سے نہیں آئی یہ بالکل no doubt based on کیا کہہ سکتے ہیں oral interviews oral history اور فرشتہ خود بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے لوگوں سے باتیں کی ہیں اور میں نے فلاں فلاں جگہ سے اسی طرح جو جو دلی کی دلی کے بارے میں دلی اور اس کے بعد جو صورت کے بارے میں اس کی چیزیں ہیں جو فرشتہ کے مطلب immediate سو سال فرشتہ کی زندگی سے سو سال پہلے کی چیزیں ہیں یہ سب جو ہیں یہ اس لیے اس طرح نہیں بنی جس طرح میں نے اپنی کتاب لکھتی ہے یعنی کہ میں نے اپنی critical editions اور بنیسکریپس کو پڑھ کے کتاب لکھی ہے فرشتہ نے اس طرح ہی کتاب لکھی اس نے پڑھی ہیں جو پہلے اس کے محرک ہیں لیکن اس نے جہاں پہ جا کے اس نے انٹرویوز کی ہیں اور اس نے لوگوں سے باتیں کی ہیں اور اس نے فرشتہ is much closer to the ground now آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ نبیسی itself ایسا جانرہ ہے جس کا زمین کے ساتھ یا سبالٹرن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے and that's a fair and correct thing اس کا کوئی مطلب مجھے زیادہ فارک نہیں بڑھتا absolutely یہ میں نے ایک طرح سے میری میری ایک intellectual کہنا میں جہد ہے کہ میں کس طرح philosophy of history کو decolonialize کروں لیکن yes in no ways is this a history from below that i'm trying to write and i would certainly not do that so فرشتہ فرشتہ کی جو popularity ہے میرے نزدیک وہ اسی وجہ سے کہ فرشتہ کا جو اپنا text ہے اس کے اندر آپ اتنے perspectives اور اتنی depth دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے اس کو copy کیا اور جو جن لوگوں نے اس کو copy کیا جو اٹھارویں صدی میں جنہوں نے اس کو copy کیا جو ہمارے پاس اب ہیں مطلب جن کی citations میں trace کر سکتا ہوں ان میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں نے لکھا ہے یا یہ صرف کہنا میں ایک 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 علاقے کے اندر مخصوص علاقے کے اندر یہ تاریکھیں لکھی گئے یہ چاہے آپ مہراشتہ کی بات کریں چاہے آپ گجرات کی بات کریں چاہے آپ بنگول کی بات کریں چاہے آپ بحار اور یو پی کی بات کریں آپ کو ہر جگہ پہ فرشتہ کے لوکل ترجمے بھی ملیں گے گجراتی ترجمہ کنیڈا ترجمہ بنگولی ترجمہ اور آپ کو وہاں کے مورک فرشتے کے انداز میں اپنی تاریکھیں لکھتے ہوئے تو یہ جو بات ہے نا کہ جس طرح سے ہم نے جو ایک فارسی کا جو ایک لیکسکون ہے جو اس کی ایک ایک کیا نا میں کلچرل اس کی ملیو ہے اس کے اندر سے فرشتہ کیا موف کر سکتا ہے کہ نہیں پہلی بات تو دکن کی اہمیت اس آرگیومنٹ کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ دکن ایسی جگہ ہے جہاں پہ دکنی اور اردو اور فارسی اور ٹیلوگو جو ہیں وہ ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر بلکل کیا میں مکس ہوئی ہوئی ہیں جیسے کہ جو سنجے سوبرمنیم بارک جو انہوں نے اپنے اپنے کام میں ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ لوگ ان سب زبانوں کے اندر سوچ کر رہے تھے اور ان سب زبان میں موف کر رہے تھے تو فرشتہ اور دکن کی اہمیت اسی لحاظ سے میرے لیہ زیادہ ہے کہ یہ ڈلی کی کہانی نہیں ہے یہ بنگول کی کہانی نہیں ہے یہ ایک کہنے میں ہرمیٹکلی سیرد سپیس کی کہانی نہیں ہے اور اسی لیے جب فرشتہ فرشتے کی کنسیپچولیزیشن جو ہے ہندوستان کی وہ اسی لیے اہم ہو جاتی ہے کہ اکھاروی صدی تک جب آپ لوگوں آپ دیکھتے ہیں کہ بھرے زغیر کی تاریخ کس طرح لکھی جا رہی ہے تو وہ موڈل پرشتہ کے لیے ہے ابھیسلی ان کی پولیٹکس بہت ڈیفرنٹ ہے اور اس کتاب کا اور اس کی اہمیت بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹین نائنٹی نائنٹین ٹین نائنٹین ٹین نائنٹین او ون تک پرام سففتین نائنٹی اگر آپ نے تاریخ لکھنی ہے اس کتے کی تو ایک آپ کے باس موڈل ہے جو ابو الفضل کا موڈل نہیں ہے جو نظام الدین احمد کا موڈل نہیں ہے جو الفی کا موڈل نہیں ہے you know that's an incredibly important میرے لئے بہت اہم بات ہے کہ یہ کیسے ہوا اس میں اس کا یورپ کی جو کہانی جو میرے کتاب میں بھی بتائی ہے وہ ایک طرح سے supplemental ہے کیونکہ وہ تو فرشتہ فرنچ اور جرمن اور انگلیس میں ہو کے باہر جا رہا ہے اور پھر واپس آ رہا ہے لیکن اگر آپ صرف trace کریں اس کو ہماری ہندوستانی اور کہنا میں بریٹش انڈیا کی زبانوں میں تو فرشتے کی domination as a model is incredibly rich. لیکن دوسرا جو اہم سوال ہے یہ میرے سوال کا ایک چوتھائی حصہ تھا کیونکہ ابھی ٹائم بھی نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہنے کا کہ فرشتے کی تاریخ جو ایک جاناثن پیٹرسن ہے یونیورسٹی ٹورانٹو میں اس نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے فرشتے پہ دوہزار اٹھارہ میں چھپاتا وہ اسطلاح استعمال کرتا ہے سانچتفائید اسلامی جیوگریفی اور جیوگریفی اسلام اب یہ جو ہے آپ اس پہ بالکل روشنی نہیں دیتے اب آپ کا اس وجہ سے میں کہوں گا رومانٹک not in a way that you were mentioning earlier a romantic Hindustan but there is a you know but again i'll bring in the term hegemonic here and i'll tell you why i'm not saying necessarily that فرشتہ is intents to be hegemonic and his intentions are irrelevant it's how history writes itself تو سوال یہ بنتا ہے کہ Hindustan کا جو نوشن ہے اور یہ بڑا بڑا problematic ہے اس وجہ سے you need an India you know this is where towards the end of your book the invention of India why it's necessary and it's and this is the second part of a debate which we are not going to have is that when you have an idea of a Hindustan where written by فرشتہ where he uses primarily and جتنی بھی میں نے آپ کو یہ references دی ہیں Barani, Abul Fadal وغیرہ یہ سب مسلمان sources ہیں اگرچہ مسلمان کا concept in inverted commas میں ہے کیونکہ اس وقت کا مسلمان اور آج کا مسلمان بہت الگ الگ بالکل انتہائی الگ notions ہیں تو ایک ہندوستان کا نوشن آتا ہے وہ ایک مسلم ہندوستان کا نوشن آتا ہے اور اسی وجہ سے the invention of India almost becomes and i'm sounding like an Indian nationalist i know i apologize but it almost becomes a Hindu nationalist at worst which it almost becomes a necessary inevitability out of this evolution of this notion of a Hindustan forget about what the British did forget about that i'm just saying trying to understand this notion that reading your book looking at the sources of what Farishtar does looking at the locations the places Delhi and Malwa and you know Kerala and all these places even Bengal where Muslims exist in large numbers and because the courts that he talks about largely and the sultanats and the Mughals they're largely nominally nominally Muslim one has to recognize i feel that the notion of a Hindustan is a Muslim notion of Hindustan and it's not even syncretic it's a dominant notion this is where i talk about the notion of hegemony the idea of hegemony from Farishtar's work so you are probably going to disagree with that please disagree i disagree i think you know you can say that Kabir's Hindustan is what is Muslim Hindustan or you can understand what you are saying that what you are saying is Muslim Hindustan or that you are saying that that is Muslim so this idea of Muslim that is Muslim and that is Islamic and that the creation of India right you are absolutely right that's the literal creation of William Jones and that's the argument that colonial episteme creates and that there is a Muslim history and a British history and that died back and that if he wrote something that he is Muslim and if he is Muslim and he is Muslim and he is the one one of the one 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 two two one two نہیں. Right? تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو notions ہیں مسلمانیت کی آپ کی کتاب ہے مسلمانوں پہ آپ کی کتاب میری کتاب کے فوراں بعد آتی ہے in a sense temporarily. So we should read back from your book to my book کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ مسلمانیت ایک طرح سے litmus test کے ذریعے ہم diagnose کر سکتے ہیں. اب اس کا مسئلہ یہ پڑھتا ہے کہ آپ گروہ نانک کو پڑھیں Right? آپ گروہ نانک کو دیکھیں. کہ گروہ نانک کا جو ہندوستان ہے. He's very clear کہ وہ ہندوستان کا پورا چکر لگا رہا ہے. ٹھیک ہے? مخدوم جہانی ہے. بابا فرید گروہ نانک. بلکہ اب بودھا بھی چلے جائیں پیچھے بھی چلے جائیں. بودھا کا بھی ہندوستان مگر لیکن یہ جو تین فگر ہیں نا یہ very deliberately کہتے ہیں کہ ہم نے پورے ہندوستان کا تواف کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بیت المقدس یا مکہ یا جروسلم بغیرہ جائیں. یہ تین فگر ہمارے پاس ہے. مطلب historical record میں. کہ بھئی ان کی جو circumambulations ہیں. ان کی جو voyage ہے. وہ ہندوستان کی اوپر ہے. جب بابر ہندوستان آتا ہے. تو he has a very clear idea کہ he's entering ہندوستان. and he has a very clear idea کہ میں ایسے ہندوستان میں آ رہا ہوں جہاں ہندو راجہ ہیں. راجہوں کے راجہ ہیں. اور مسلمان سلطان ہے. اور میں جہوں میں بادشاہ ہوں ہندوستان کا. جس کے اندر یہ ہندو راجہ اور راجہ بھی آئیں گے اور یہ مسلمان بھی آئیں گے. so the idea is not an exclusive idea as it becomes under مغل british colonial period کے مسلمانیت مغلیت اور ہندوستان ایک analog terms ہیں. پریشتے کے نزدیک اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. پریشتے کے نزدیک ایسا کوئی system نہیں ہے. اور نہ ہی دوسرے فگر اس کو میں نے ڈسکرائی کی ہے. سیدھے آپ سیدھے کریوان 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 بولے 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 موسیقا ہے میں پہلے بولے بہت میکنی دوسرے کو ڈیگنوز کریں کہ اکیسے کے بعد جیسی سے پہلے بہت میکنی دوسرے اور پہلے اسلامکنیس کو ہم کسی طرح کیا دیں کچھ اینکلی دوسرے ہے seguir وانی دوسرے اس پہلے اس پہلے 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 اس اس پہلے اس ہوں گا کیونکہ یہ آپ کی کتاب یہ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھیں ہمارے 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 تاریخ اتنی بھری طرح پڑھائی جاتی ہے زبردستی ڈنڈے کے ساتھ سب کچھ ہی پڑھائی جاتا ہے تاریخ خاص طور پر پڑھائی جاتی ہے آپ کو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے آپ انجنئر نہیں بن سکتے آپ اکانومسٹ نہیں بن سکتے جب تک آپ پاکستان ہسٹری پاکستان سٹڈیز یا سم ٹائپ آف ہسٹری نہ پڑھیں مجبوراً پڑھائی جاتی ہے لیکن آپ کی کتاب ابھی جو آپ نے آخیر میں بات کی آپ آگے نہیں گئے آپ رک گئے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں لے کے جاتی ہے آج کے موجودہ پاکستان اور ہندوستان میں exactly یہی ہے کہ وہ صحیح مسلمان ہیں وہ غلط مسلمان ہیں ہندو مسلم کے تو بات چھوڑ دیں ہندوستان میں زیادہ میں ابھی بھی انڈیا کو ہندوستان کہتا ہوں اور ہندوستان ہے میرے لیے وہ کبھی نہ بھارت ہوگا نہ بھی نہ انڈیا ہوگا اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ میں اگر اگر اردو میں بات کروں تو میں صرف ہندوستان کہتا ہوں ابھی میں کہوں گا ہندوستان اور انگلستان کا مجھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا انڈیا if i'm speaking in english i'll probably say india so it's also so one of the things that your book tells us is you know this the argument that you were making just now at the end was that you know how dangerous it becomes to classify something as an muslim history or a hindu history that you know kabir who is kabir is guru nanak guru nanak is a muslim he's a sikh he's a hindu he doesn't have a religion the sikhs can own him as one of his as so many other non-muslims do and we know i mean from even recent history even in 1920 سدی میں کہ hindu musliman درگاؤں پہ جاتے تھے ٹھیک ہے اور ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی درگاؤں میں جاتے تھے اور کوئی یہ نہیں کہتا ہے وہ hindu ہے یا وہ muslimان ہے تو ایک ایسی بھی تہذیب گذری ہے آپ اس کو جو نام دے ہندوستان کا نام مجھے بہت پسند ہے تو آپ اس کو ہندوستان کا ہی نام دے لیکن آپ کی کتاب سے یہ پڑھنے والے اور سمجھنے والے اگرچہ یہ ہے ایک کتاب کی جس کو لکھے وے چھے سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں آج جو تاریخ بتائی جاتی ہے اس کا ایک دارو مدار ہے لیکن ہم یہ بھی پڑھیں اور یہ آپ کے ٹائٹل سے ہی The loss of hinduستان and the invention of india itself is that makes that bifurcation between a different world which is what you talk about and how the modern world or the very very contemporary world begins to differentiate and define itself through exclusion I mean one of the things that comes through in your book is the notion of an inclusivizity which I contest because for different reasons but nevertheless there's a sense of inclusivizity as opposed to in the postmodern and the contemporary world where identities are differentiated very sharply differentiated Hindu, Muslim and within that Dalit, Shia you know whatever what Ahmadis and non-Ahmadis and others and so many different groups of identities so there was a time in a pre-modern so that's why this label of it being romantic romantic only means that it comes from a different era it doesn't necessarily mean it doesn't have the connotations I mean you know better than I do it doesn't have the connotations that I do that it's of a different era so these are my last words if you want to say something then we give Yaakob Banga thanks to her so your last words is yours so my last words is I'm actually very grateful for this conversation it was a very conversation and I'm especially grateful that your skepticism which is which is that it's 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 but my commitment that I have this book that is that it's exactly this point you've raised that it's that we can how can we define and which that the colonial or the coloniality and the force that that you know who have that ہے جن کے نام پہ میں نے یہ کتاب اپنی کو ڈیڈیکٹ کیا ہے کہ بھئی فرستہ جو ہے وہ ایکسلوسیف ہے وہ شیعوں کو شیعوں کے خلاف ہے بیکوز اس نے اس کے جو حکمران ہیں وہ پہلے شیعہ تھے پھر سنی ہو گئے اور وہ کٹر سنی ہو گئے اور اب وہ شیعہ کے خلاف تھا تو فرستی کی ڈیفینیشن ان ایکسلوسیف سنس بھی مل سکتی ہے اور ہے مطلب لوگوں اور شاید یہ یہ میری ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک میرا آرگیومنٹ جو ہے جس کو میں بیلڈ کرنی کوش کرنا اپنی پہلی کتاب میں بھی اور اس کتاب میں کہ ہمیں ایسی پولیٹیکل تھیوری ایسی پولیٹیکل تھیوری چاہیے جس کے اندر ہمیں ہماری دیفینیشن جو ہیں وہ کاٹنے سے نہیں بلکہ ایڈ کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ پولیٹیکل تھیوری میرے نزدیک آپ نے ذکر کیا چاش نامہ کی ڈسکرشن میں میں نے زیادہ اس پر توجہ کی تھی اس کتاب کے پر نصبت لیکن فرستہ میرا موضوع پریسائسلی اس لیے بنا کے فرستے کی جو ٹریٹمنٹی چارچنامے کی اس سے میں نے کہا مجھے فرستہ پڑھنا ہے کیونکہ جب میں نے اس کی فرستے کی دسکشنز دیکھی چارچنامے پہ تو میں نے کہا یہ ذہن جو ہے اس کو میں نے کریدنا ہے اور انشاءاللہ میں نے کہا اس موضوع پر مزید کام کر سکتا ہوں تینکیو بیری مچ آپ کا بہت شکر گزار ہوں یاکوب صاحب تبھی شکر گزار ہوں ٹھیک ہے شکریہ بہت منان اور شکریہ یاکوب اور آپ سے بحث ابھی تو یہ شروع ہوئی ہے چلتی رہی اور لوگ جو بھی تھے ہمیں تو نہیں نظر آئے لیکن آپ لوگ کا پہ شکریہ ہے تینکیو تینکیو بات شکریہ